موسیقی خداوند یسی مسیح کے مبارک اور بھلے نام میں میں بینٹرستان شپٹر آج ایک دفعہ پھر سے آپ کے اپنے پروگرام بیداری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میری عزیز بہن اور بھائی میرا دل خداوند میں شاد ہے وہ خدا جو اپنے وعدوں میں سچا اور عادل ہے اس نے اپنے بیٹے ہمارے منجی یسی مسیح کو اس دنیا میں بیجا ابھی گزرے روز ہی ہم نے کرسمس سیلیبریٹ کیا ہے جو کہ اس بات کی یادگاری کا دن ہے اس بات کو منانے کا دن ہے کہ منجی دو جہان یسی مسیح اس دنیا میں آپ کی اور میری خاطر انسان بن کر آئے اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا عزاز ہے میں یقینا جب کبھی یہ بات کہتا ہوں تو اپنے دل میں اپنے جی میں پر عزاز محسوس کرتا ہوں کہ وہ بات یا وہ تجربہ جو دنیا میں کائنات کے اندر کسی اور کو نہیں وہ آپ کو اور مجھے ہے اور وہ یہ ہے کہ خود خالق انسان بن کے آ گیا ہم اپنے چرچ میں گیت گا رہے تھے میں آپ کے لیے اسے گنگن آتا ہوں خود خالق بن انسان آ گیا چرنی لالے دیرے دکھان دیا راتا مکچلیاں دکھان دیا راتا مکچلیاں خوشیاں دے چڑے سوے رے خود خالق بن انسان آ گیا چرنی لالے دیرے ہاں جی اس نے اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ وہ آپ کے اور میری خاطر انسان بن کر ایک معمولی اور عارضی سی جگہ جس چرنی کہا جاتا ہے استبل کہا جاتا ہے وہاں پر جنم لے اور ہماری نجات اور ہماری رہائی کا شادیانہ اس زمین پر اور آسمان پر سر بلند کرے میری عزیز بہن اور بھائی یسو مسیح ہمیں چھوڑانے کے لیے آیا اور آج اس پروگرام کا موضوع بھی چھوڑانا ہی ہے کہ مسیح ہمیں چھوڑانے اور آزاد کرنے کے لیے آیا بائبل کہتی ہے اس نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے اس نے ہمیں اس لیے آزاد نہیں کیا کہ ہم آزاد ہو کر دوبارہ سے گلامی کے جوہوں میں جت جائیں بلکہ بائبل کہتی ہے کہ اس نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے ہمیں اس نے چھوڑا لیا ہے ہمیں اس نے ان ناقص تعلیمات سے چھوڑا لیا ہے جو ہماری روح جان اور بدن کو نیست اور برباد کر رہی تھی خدا کے بیٹے یسو مسیح کے وسیلے سے ہمیں اس نجات کا تجربہ ہوا جو کہ عبدی اور ہمیشہ رہنے والی ہے یہ وہ نجات ہے جو صرف لفظی عارضی وقتی اور صرف جذباتی نہیں ہے بلکہ یہ وہ نجات ہے جس کا ذائقہ عمر بھر بلکہ ہمیشہ تک رہے گا میں آپ کے لیے اس حوالے کو پڑھتا ہوں جو کہ گلتیوں کی کتاب نئے احب نامہ کے اندر موجود ہے اور اس کے چوتھے باپ کی تیسری سے چند آیات میں آج آپ کے لیے کلام مقدس میں سے پڑھنے لگا ہوں یہاں پر لکھا ہے اسی طرح ہم بھی جب بچے تھے تو دنیاوی ابتدائی باتوں کے پابند ہو کر گلامی کی حالت میں رہے لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑھا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا آپ سب کے لیے بائی سے برکت ہو میں آج جس بات کے اوپر بات کرنے لگا ہوں وہ ہے چھٹکارہ رہائی آزادی مقلسی کسی زنجیر میں سے باہر نکلانا کسی ایسے بندن میں سے چھٹ جانا جو آپ کی موت اور ہلاکت کا سبب بنا ہو کسی ایسے جوے میں سے آزاد ہو جانا جو آپ کو دبائے بیٹھا ہو جو آپ کی زندگی کے اوپر راج کر رہا ہو ایک ایسی سلاکھ ایک ایسی بیڑی جس کے اندر آپ بندے ہوں اور کوئی راگزر نظر نہ آ رہی ہو میں آپ کو بتاؤں وہ گناہ تھا وہ موت تھی وہ ہلاکت تھی جس کے ہاتھوں دنیا انسانی پس رہی تھی اور مر رہی تھی اور آدم کے گناہ کے سبب سے ہلاکت اور موت نے اس دنیا کے اوپر اپنا روب اور دب دبا جمایا ہوا تھا اور انسان کے پاس نہ تو بیلوں نہ بکروں نہ بچروں نہ کسی اور جاندار کی قربانی کافی تھی کہ انسان کو اس کے گناہ سے اور اس کی بیماریوں سے اور اس کی لاچاری سے چھڑا لے ایک حل خدا کے پاس تھا خدا کی بادشاہت میں خدا کے گھر میں جو آسمان پر ہے وہاں پر تھا اور وہ خدا کا کلمہ یا خدا کا بیٹا یا سمسی ہے اور بائبل کہتی ہے کہ انسان کی رسائی خدا تک ہو ہی نہیں پا رہی تھی انسان اپنی کوشش سے شریعت کے قانون اور قوانین کو پورا کر کے خدا تک رسائی کرنے میں فیل رہا اور آج بھی کئی سارے لوگ ہیں جو اپنی کوشش کاوش اور اپنی توانائی سے خدا تک رسائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی ساری محنتیں کھوکلی آرزی اور ختم ہو جاتی ہیں اس ایک بات کی وجہ سے کہ سو میں سے ننانوے کام نیکیوں کے اچھے کر لیے لیکن اگرچہ ایک بھی غلط ہو گیا تو باقی کے ننانوے بھی اور کئی سارے دینوں میں اور ایمانوں کے اندر تو ایسا بھی ہے کہ جو اگر ایک غلط ہو گیا یا ایک چھٹ گیا تو اس کی جگہ ڈبل ٹرپل بلکہ ٹین فولڈز انہیں زیادہ کرنے پڑتے ہیں دس گناہ زیادہ اس کام کو کرنا پڑتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی تھی قربانیاں ختم ہو جانے والی تھی ہدیے ختم ہو جانے والے تھے بیلیں اور بکریں اور بچھریں ختم ہو جانے والے تھے یہاں تک کہ نیکیاں کمانا بھی ایک وقت تک ٹھیک رہا نیکیاں کمانا بھی ایک وقت تک کچھ ریزلٹ لاتا رہا لیکن انسان کے پاس پھر بھی کچھ ایسا نہیں تھا جو اسے ہمیشہ تک آزاد رکھے اسی لیے بائبل میں مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ آج ہم آزاد ہیں اور کل کسی بھی وجہ سے ہم دوبارہ کسی گلامی کے جوے کے اندر جت جائیں آج ہم آزاد ہوں اور کل کوئی اور حدثہ یا کوئی چیز ہمیں آ کر دبالے بلکہ بائبل کہتی ہے کہ خدا نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا اور یہاں پر جو حوالہ میں نے آپ کے لیے پڑھا پہلی بات جو مسیح کے بارے میں بڑی واضح لکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شریعت کے ماتحد پیدا ہوا اس کی پیدائش یقینی طور پر گیر معمولی اور معفق الفطرت تھی اس کی پیدائش یقینی طور پر کماری سے ہوئی ایک عورت سے ہوئی اس کی پیدائش لیکن وہ شریعت کے ماتحد تھی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے یہ اس کے مو سے نکلے ہوئے لفظ کہہ رہے ہیں یہ خدا کا عزلی اور عبدی کلام بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس کی پیدائش شریعت کے ماتحد تھی تاکہ شریعت کے ماننے والوں کو وہ چھڑا لے اور آزاد کر لے میں اس بات کو جب سوچتا ہوں تو وہ میرے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح دلیری سے یسو مسیح اس دنیا کے اندر فقیوں اور فریشیوں کے سامنے کھڑے رہتے دلیری کے ساتھ اور یہ فقی فریشی جو تھے مسیح کے دورے موجودگی کے یہ کوئی ایسے نہیں تھے جیسے میں اور آپ یہ بڑے سخت لوگ تھے اپنے عقیدے کے اوپر انہیں بڑا فخر بلکہ صاف لفظوں میں کہوں تو گھمنت تھا یہ اپنے آپ کو پاک سمجھتے تھے یہ اپنے آپ کو صاف سمجھتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ ہم کچھ الگ قسم کے لوگ ہیں ان کے چوگے بڑے زبردست کپڑے کے بنے ہوئے ان کے اٹھاٹ بھاٹ فرق ہوتا تھا لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کبھی بھی مسیح کے اوپر کوئی الزام یا گناہ ثابت نہ کر پایا کیونکہ وہ بے گناہ بے داگ کسی بھی گناہ سے پاک ایسی ذات کا مالک جو واقعی الہی ذات ہے میں آج کے روز آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یسو مسیح ہی وہ ذریعہ بنا جو شریعت کے ماتحت رہنے والوں کے لیے بھی ازادی اور رہائی اور چھٹکارے کا سبب تب بھی تھا اور آج بھی ہے اور جب تک آپ اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں اس دنیا میں صرف یسو مسیح کا ہی نام ہے جو آپ کو چھڑا پائے گا اور چھڑا سکتا ہے بائبل کہتی ہے جو کوئی اس پر ایمان لے آئے جو کواری سے پیدا ہوا خدا کا بیٹا ٹھہرا ہمارے درمیان رہا ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا ایک باپ کے ایک لوتے کا جلال اگرچہ کوئی بھی شخص کسی بھی رنگ سے نسل سے قوم سے اسے اپنا منجی اپنے دل میں تسلیم کر لے اس کی زندگی بدل جاتی ہے اس کے حالات واقعات اور جذبات بدل جاتے ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی خدا کے پاس ہمارے خدا کے پاس آپ کو اور مجھے دینے کے لیے حسین باغ کے وعدے نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ ہے پاکیزگی کا وعدہ ہے یہ آسمان پر ہمیں شادیاں کرنے کو ملے نہ ملے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں آپ کو سج بتا رہا ہوں آسمان پر خدا کی بادشاہت کے اندر آپ کو یقینی طور پر خدا کی موجودگی کا طفع ضرور ملے گا بائبل کہتی ہے انہیں زندگی کا تاج دیا جائے گا اور یہ وہ زندگی کا تاج ہوگا جو زمینی زندگی سے بلکل فرق ہے اس میں نہ رونا ہوگا نہ دانتوں کا پیسنا ہوگا بلکہ ہم خداون میں شاد رہیں گے ہمیں یہ سمسیئی نے چھڑایا ہے میں آپ کو بتاؤں یہاں پر لکھا ہے لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماں تحت پیدا ہوا تاکہ شریعت کے ماں تحتوں کو مول لے کر چھڑا لے فری میں نہیں لکھا چھڑا لے کچھ باٹر کر کے نہیں لکھا باٹر کا باٹر انگریزی لفظ ہے جس کا مطلب ہے کچھ دے کے کچھ لے لینا نہیں 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 بائیبل کہتی ہے اس نے مول چکایا ہے اور مول کس چیز کا چکایا ہے اپنی ذاتِ کریمہ کا مول اس نے چکایا ہے اپنی ذاتِ اقدس کا مول کا مول اس نے چکایا اور ہمیں قیمت سے خرید لیا ہے میری عزیز بہن اور بھائی میں آج آپ کو یقیناً بہت زبردست نگٹس دینے والا مقلب مقدس کے جو میری زندگی کے لیے باعث سے بڑھ کر ٹھہرے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ آپ کے لیے بھی ٹھہریں گے آپ جہاں کہیں ہیں وہیں پر ٹھہرے رہیں میں ایک چھوٹے سے بریک لے کر آپ کے پاس واپس آتا ہوں سٹے ٹیونڈ خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید آپ کے اپنے پروگرام بیداری میں سو بریک پر جانے سے پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یسو مسیح ہی وہ طریقہ ذریعہ اور رستہ ہے جو ہمیں چھڑاتا ہے اور با تک لے کر جاتا ہے میں آپ کو آج کے روز سج بتا رہا ہوں آپ کتنے ہی بڑے بندن میں کیوں نہیں ہیں یا آپ کا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہیں ہے ماضی کے اندر میں ذاتی طور پر ایسے کئی سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے گناہوں کو دیکھا جائے تو بڑے گنونے لگتے ہیں ارے میں اپنی زندگی کی بات کرتا ہوں ہم کون سے فرشتے ہیں اگر خدا مجھے چھڑا کر اپنے لیے لے سکتا ہے تو میں آپ کو سج بتاؤں آپ کا گناہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کی بدی کچھ بھی نہیں ہے خدا کی محبت اب میں اس بات کو یوں تھوڑا سا مولڈ کرنا چاہتا ہوں عموماً میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو یا اپنی خطاہوں کو خدا کی محبت سے بڑا سمجھتے ہیں میں اکثر ایسے بھائیوں کی باتوں سے بڑا حیران ہوتا ہوں جو یہ بات کہتے ہیں کہتے ہیں پائی جی میں تھے چرچ نہیں آن دا کیوں نہیں آن دے کہ میں تھے بہت گنے گار بند آواں اب مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ انہیں کیا خدا کے خوف سے ڈر لگتا ہے یا خدا کی محبت سے ڈر لگتا ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں اس لیے ہم چرچ نہیں آتے ارے میرے بھائی کیا تو نہیں جانتا کہ تیرا باپ جس نے تیرے لیے آسمان اور زمین کا سب سے انمول شخص دے دیا جس کو ہم یسو مسیخ خدا کا بیٹا کہتے ہیں کہ تیرے گناہوں کو وہ ماف نہ کرے گا کہ تیرے گناہوں کا مول اس مول سے زیادہ ہے جو تیرے لیے یسو مسیخ نے چکایا نہیں ہرگز نہیں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کو خدا کے در آنا ہے آپ کو خدا کے چرنوں میں آنا ہے آپ کو خدا کے پاس آنا ہے کیونکہ خدا گزبناک خدا نہیں ہے خدا کہر کرنے والا خدا نہیں ہے خدا گسے والا خدا نہیں ہے بلکہ یہ وہ خدا ہے جس نے آپ کے اور میرے لیے اپنا بیٹا یسو مسیح دے دیا بائبل کہتی ہے تاکہ جو کوئی اس بیٹے یسو مسیح پر ایمان لے آئے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی ہاں جی میں سن رہا ہوں آپ کے بعد آپ کو یہ آیت آتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے اتنی محبت کی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس میں آپ کا نام بھی ہے بھائی بشیر بھائی حمید بھائی زلفکار بھائی وٹ ایور بھائی دانش آپ جتنے بھی ہیں آپ کا کچھ بھی نام ہے میری بات سن لیں بھائی بھوٹا آپ بھی سنیں کلام میں لکھا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے آجی میں نے آپ کی آواز سن لی آپ نے یہ آیت بولی ہے خدا وند آپ کو برکت دے اس آیت کو اپنے لیے حقیقت بنا لیں اس بات کو یاد رکھیں کہ اس نے آپ کے لیے اپنا بیٹا دیا ہے آپ کا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہیں اگر آپ اسی لمحے ٹی وی کے سامنے اور مجھے پتا ہے آپ میں سے کئی ساروں کو اس وقت روح القدس کچھ نہ کچھ اندر کر رہا ہے اور آپ کے اندر اس بات کی تحریک اٹھ رہی ہے کہ آج ہی آپ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسو مسیح کو اپنی زندگی کے اندر آنے کا موقع دے اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس وقت کو اپنے لیے قیمتی جانیے گا اور اسی وقت اقرار کر کے یسو مسیح کے پاس آ جائیں میرے بھائی وہ آپ کو بلا رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم خدا کو صرف خدا نہیں خدا کو صرف خالق خدا کو صرف مالک نہیں بلکہ ہم خدا کو ابا کہہ کر پکارتے ہیں آگے میں چھٹی آیت آپ کے لیے پڑھتا ہوں پانچوی آیت میں نے آپ کے لیے پڑھی تھی یہاں پر لکھا تھا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چڑھا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے چھٹی آیت میں لکھا ہے اور چونکہ تم بیٹے ہو تم گیر نہیں ہو باہر والے نہیں ہو تم کیا ہو بیٹے ہو لکھا ہے اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے کلامِ مقدس کے اندر یہ بات بڑی واضح لکھی ہے کہ ہم اس کے بیٹے ہیں اس لیے اس نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے باطن میں ہمارے دل کے اندر ہماری زندگی کے اندر رکھا ہے جو ہمیں دلیری دیتا ہے کہ ہم باپ کو ہم خدا کو باپ اور ابا کہہ کر پکار پائیں پکار سکیں اگرچہ آپ خدا کو اپنی دعا میں کہتے ہیں اگر آپ کو دعا بھی نہیں آتی ایسے بھی لوگ ہیں جو کرسچن ہیں جو بڑے سالوں سے چرچ بھی جا رہے ہیں اور انہیں اے ہمارے باپ بھی نہیں آتا تو میں آج آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑی بری بات ہے لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ آپ کو اے ہمارے باپ آتا ہے تو اس کی پہلی لائن ہی آپ بولتے ہیں اے ہمارے باپ تو اس بات کو یقینی بنائیں اپنے لیے کہ خدا صرف خدا نہیں بلکہ خدا آپ کا باپ ہے جب آپ اسے دل سے آج کے دن باپ تسلیم کر لیں گے قبول کر لیں گے تو یہ باپ کہیں آسمانوں میں آپ کے لیے نہیں رہے گا بلکہ یہ باپ آپ کے ساتھ آپ کے اندر آپ کے اوپر آپ جہاں جہاں جائیں گے یہ باپ آپ کے ساتھ جائے گا یہ وہ باپ ہے جو اپنے بچوں کی اپنے بچوں کو انگلی نہیں بلکہ ہاتھ پکڑاتا ہے یہ وہ باپ ہے جو ہمیں تھامے رکھتا ہے یہ وہ باپ ہے جو اپنا سب کچھ اپنے بچوں کے لیے دے دیتا ہے نوازی ہے زندگی کی ہر برکت نوازی ہے یہ وہ باپ ہے جو ہماری فکر کرتا ہے اور کرسپس یا یہ سیزن جو آپ گزار رہے ہیں میں بتاؤں یہ وہ دن ہے یہ وہ سیزن ہے جس کے اندر ان ساری باتوں کا مفہوم یا مطلب ہمارے لیے اور حقیقی بن جاتا ہے کہ خدا نے دنیا سے اتنی محبت کی ہے بیٹے کو ہماری نجات چھٹکارے کے لیے بھیج دیا ہے جو شریعت کے بندنوں میں لوگ بندے ہوئے ہیں ہمیں ازاد کرنے کے لیے اور خدا کی حقیقی اور پاک اور تازہ پہچان میں آنے کے لیے ہماری روحوں کو اور جانوں کو اور زندگیوں کو خدا نے تیار کیا ہے اپنے بیٹے کے وسیلہ ہمارے نیک کاموں کے وسیلہ نہیں ہماری قربانیوں کے وسیلہ نہیں ہمارے حدیوں کے وسیلہ نہیں بلکہ اپنے بیٹے یسو مسیح کے وسیلے سے اور اس لیے بائبل میں لکھا ہے آگے پڑھئے پس اب تو گلام نہیں بلکہ بیٹا ہے اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلے سے ورس بھی ہوا ہیلیلویہ لکھا ہے کہ تو بیٹا ہے اجنبی نہیں ہے گیر نہیں ہے سٹرینجر نہیں ہے بلکہ میں تجھے جانتا ہوں تو میرا بیٹا ہے تو جب بیٹا ہوا تو کیا ہوا لکھا ہے کہ خدا کے وسیلے سے ورس بھی ہوا اب ورس کا مطلب تو آپ کو پتا ہوگا ہم سب کو پتا ہوگا کیونکہ ہم سب کو جائدادوں کا بڑا شوق ہے ہاں جی سب کو ہوتا ہے it's good لکھا ہے کہ تو ورس ہے you are the part of that that heritage یہ سارا کچھ جو تو اس دنیا میں دیکھ رہا ہے جو اسمان کے بارے میں پڑھتا سنتا یا اپنے خیال اور تصورات میں سوچتا ہے بائبل کہتی ہے کہ ان ساری چیزوں کا ورس تو ہے ہاں جی فیر نہ لوان بشیر بوٹا زلفکار whoever you are آپ کوئی بھی ہیں بائبل آپ کو نام سے کہہ رہی ہے کہ تو خدا کا بیٹا اور خدا کی مراس کا ورس ہے سب کچھ جو خدا کا ہے وہ سب کچھ تیرا ہے خدا تیرا ہے میں ایک کہانی اکثر سنتا تھا اور وہ کہانی نے مجھے ہمیشہ بڑا متاثر کیا ہے میں سے اس کا صرف end آپ کو بتا رہا ہوں کسی گریب سے کہا گیا کہ جناب تو بادشاہ سے مانگ تو نے کیا مانگنا ہے بادشاہ کے سامنے یہ گریب شخص جا کر کھڑا ہو گیا کوئی اپنے لیے سونا مانگ رہا تھا کوئی چاندی کوئی ہیرے کوئی جورات کوئی مویشی کوئی اونٹ کوئی اپنے لیے گھوڑے مانگ رہا تھا لیکن جب باری آئی اس گریب شخص کی آپ کے اور میرے جیسے تو اس نے پتا ہے سونا چاندی نہیں مانگا پہلے تو ڈنائے کرتا ہے نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے آخر کار بڑا فورس کرنے کے بادشاہ کے اس نے سیدھا جا کر بادشاہ کا ہاتھ پکڑ لیا اس نے کہا بادشاہ مجھے نہ سونا چاہیے نہ چاندی چاہیے نہ ہیرے چاہیے نہ تیرے گھوڑے چاہیے نہ تیرے رتھ چاہیے نہ مہنگے ہتھیار چاہیے تو بادشاہ نے کہا تجھے چاہیے کیا کہتا ہے یہ جس کا ہاتھ میں نے پکڑا ہوا ہے مجھے یہ چاہیے یعنی کہ مجھے بادشاہ چاہیے اگر آپ آج اپنی زندگی میں مایوس ہیں تو میں آپ کو دلیری دیتا ہوں یہ یسو بادشاہ کا ہاتھ پکڑ لیں وہ آپ کی تقدیر تدبیر حالات و خیالات و واقعات و جذبات ہر ایک شیعہ کو یہاں تک کہ آپ کی ذات اور شخصیت کو بھی بدل کر رکھ دے گا اور آپ خدا کی ذات کا امیق تجربہ کریں گے میں دعا گو ہوں آپ کے لیے کہ یہ سیزن آپ کے لیے گھنیری برکتوں کا وسیلہ ہوں خدا کا جلالی ہاتھ آپ پر اور آپ کے گھرانے پر ہو آپ خدا کی گیر معمولی اور معفوق الفطرت قدرت کا تجربہ کریں آپ خدا کی ذات مبارک کو اپنی زندگی میں حقیقت ہوتے ہوئے دیکھیں آپ اس کی صورت کے نور میں نورانی اور اس کی ذات کے جلال میں جلالی بنتے جائیں خدا کا بیٹا یسو مسیح اپنی محبت کو آپ پر اور آپ کے گھرانے پر جلوہ گر کرے روح القدس خدا کا روح آپ کے اندر آٹھہرے آپ کو یکدم نیا بنا دے اور آپ خدا کی آسمان کی بادشاہت کے وارث بن جائیں یسو مسیح کے نام میں آمین اور دعا گو ہوں کہ اس سیزن میں خدا آپ کی ہر کمی اور ہر گھٹے کو اپنے الہی خزانہ میں سے پورا کرے اور آپ خدا کی صورت کا آج کے روز ایک نئے طور پر تجربہ کرے میری بہن بھائی آپ جب فون کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرامز کس طرح لگتے ہیں یہ ہمارے لیے دلیری کا وسیلہ بنتے ہیں میرا یہ ایمان ہے کہ آج کا پروگرام اور یہ کلام جو خدا کے وسیلے مجھے موقع ملا کے میں آپ تک پہنچاؤں میرا ایمان ہے کہ آپ سبوں کے لیے باعث سے برکت اور تسکین ٹھہرا ہوگا یسو مسیح کو اپنی زندگی میں جگہ دے دیں اور وہ آپ کو برکت پر برکت دے گا خدا اند آپ کو خوب برکت دے اپنا خیال رکھیں کرسماس اور نیوئر سیزن کو خوب انجوائے کریں میں بہت سارے گیسٹ کو آپ کے درمیان لے کر آوں گا اور ای بلیو کہ وہ سارے گیسٹ وہ سارے مہمان جو اس پروگرام بیداری میں آئیں گے آنے والے اپیسوڈز میں وہ آپ کے لیے یقیناً بڑی برکت کا وسیلہ بنیں گے خدا اند آپ کو خوب برکت دے اپنا خیال رکھیں اپنی فیملیز کا خیال رکھیں اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں بیداری گواہی ٹیلیویجن پر میں آپ کا دوست اور ہوسٹ ایوینجلس دانش پیٹر پھر سے آپ سے ملوں گا گواہی ٹیلیویجن پاکستان